السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین تو بیٹا آج ہم نے حدیث نمبر سولہ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسائم فرحتانی فرحتن عند افطارہی وفرحتن عند لقائے ربی لسائمی روزہ دار کے لیے فرحتانی دو خوشیاں ہیں فرحتن ایک خوشی عند پاس افطارہی جب وہ افطارہی کرتا ہے وفرحتن اور جو دوسری خوشی عند ہوگی اس وقت جب لقائے ربی کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے افطار کے وقت اور ایک خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوتی ہے تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے جو دو خوشیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں اس کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کیسے اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں روزہ پر ظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعی سے رحمت ہے روزہ کیا ہے صبح فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر جو ہے وہ جو ہے غروبِ آفتاب تک طلوعِ آفتاب غروبِ آفتاب جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی کھانے پینے اور شہوت کے کاموں سے روکے رکھنا یہ کیا ہے روزہ ہے یعنی کہ اگر ہم اسطلاح میں دیکھنا چاہیں ویسے اگر عربی زبان میں اگر دیکھیں تو اس میں جو روزہ کے لئے لفظ استعمالتا ہے سوم یا پھر سیام لفظ استعمال ہوتا ہے اور سیام یا سوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا اپنے آپ کو روک لینا اب دوسری چیز اگر اسطلاح میں دیکھیں اسطلاحی معنیوں میں کہ اسے روزہ سے کیا مراد ہے تو اسطلاح میں روزہ سے مراد یہ ہے کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج مغرب تک یعنی کہ سورج طلوب ہونے سے لے کر سورج غرب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی ملاب سے پرہیز کنا روک رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے یہ سوم کہلاتا ہے روزہ کہلاتا ہے اور یہی شیریحی حصول ہے روزہ رکھنے کا بھی اب اس کے بعد صرف روزہ اگر در حقیقہ دیکھا جتا صرف اور صرف کھانے پینے سے روک رہنے کا انام نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے ولد کاموں سے روک جانا جیسے کہ ہم ایک جائز کام کھانا پینا یا جو ہے وہ اپنی جائز خواہشوں کو روکے رکھنا صرف اللہ کی رضا کے لئے جب انسان جائز خواہشوں کو جائز اپنی ضروریات کو کھانے پینے سے رکھ سکتا ہے تو پھر ناجائز کاموں سے کیوں نہیں رکھ سکتا ہے یہ صرف روزہ اسی تربیت کا نام ہے کہ انسان کو یہ بات سکھائی جائے کہ کس طرح سے اللہ تعالی کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہنا ہے اس کے بعد دیکھیں لیکن حقیقت میں اپنے مقصر و نتائج کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجبے راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے یعنی کہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے جب آخرت میں انسان جو ہے وہ اپنے رب سے ملے گا تو اسے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آخرت میں اس کا بہترین عجر ملے گا اور دنیا میں جو ہے وہ سکون ملتا ہے جب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے لیکن افتار کے وقت اس کے لئے خوشی کا سمان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کے نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسررت حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی یعنی کہ روزہ دار کے یہاں پر ان دونوں چیزوں کی بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے راحت ہے اور آخرت میں کس طرح سے اس کے لئے اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی ہے تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزہ ہر ایک پر فرض کیے اب روزہ کس کس پر فرض ہے دیکھیں یہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے یہ ہر بالی آقل تندرست اور مقی مسلمان پر فرض ہے رمضان کے سارے روزے رکھنا ہم پر فرض ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة البقرہ کے آیت نمبر 83 میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حیزگار بن جاؤ روزے سے مقصود صرف یہ نہیں کہ بھوک پیاس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے جو خواہشہ سے روکے رکھنا ہے بلکہ اس سے مراد اس سے مقصد جو حیصل وہ کیا ہے لعلیکم تتقون تاکہ تم پر حیزگار بن جاؤ کہ جس طرح سے انسان جائز چیزوں سے جائز خواہشیوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے صرف اس لئے کہ میرا رب نراز نہ ہو جائے تو سوچنے کی بات ہے جب جائز چیزوں سے بنتا رکھ سکتا ہے تو نجائز کاموں سے کیوں نہیں اس لئے رکھ سکتا کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے بظاہر تو روزہ ایک مشکت والی عبادت ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر جو بہت ہی فائدے ہیں اور بہت اچھے نتیجے ہیں جس طرح سے دنیا میں بھی اس کو سکون اور خوشی ملتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے لئے روزہ رکھا ہے تو اسی طرح سے آخرت کے دن بھی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت اسے ایک خوشی نصیب ہوگی اور وہ کیا خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں ایک دروازہ مقرر کیا اور وہ کس کے لئے دروازہ مقرر کیا ہے روزہ داروں کے لئے جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی نے ان کے لئے دروازہ مقرر کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں بابو رحان اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے جنت میں اور وہ مقصوص کر دیا گیا روزہ داروں کے لئے جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے اللہ تعالی ان روزہ داروں کو اس دروازے سے جنت میں داخل کریں سبحانہ وتعالی کتنا مقام اور منصب یہاں پر روزہ داروں کا بیان کیا گیا ہے تو اسی طرح سے جب افطاری ہوتی ہے جب ہم افطار کرتے ہیں روزہ تو ہمارے جو ہے وہ ایک طرح سے طاقل جو ہے بلکل ختم ہونے کو ہوتی ہے انسان بے جان ہو جاتا ہے بعض جسموں میں جو ہے بلکل ہی جو ہے وہ نقاحت پیدا ہو جاتی ہے تو جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے تو دوبارہ سے ایک جو ہے نئی اومنگ اور نئی ترنگ اس کے جسم میں جو ہے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم سے جو ہے دوبارہ چاکوچے بند ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس وقت اس کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے طرح طرح کے کھانے اسے میسر کیے وہ کھانے جو عام دنوں میں اسے جو ہے نہیں ملتے لیکن نمزان کی برکات کی وجہ سے روزہ کی فیض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ کیا دیتے ہیں وہ سب کچھ کھانے کے لیے جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ آخرت میں اپنے رب سے ملے گا تو اس کی خوشی دیدنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے افطار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ستر مرتبہ جو ہے رحمت ناظر فرماتے ہیں اسی طرح سے روزہ دار کے لیے ایک یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روزہ دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں اسی طرح سے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت بھی اسے جو ہے وہ خوشی ملے گی اسی طرح سے صحیحین میں ہے صحیحین یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کو اگر ملا آ کے پڑھنا ہو تو وہ کہتے ہیں صحیحین یعنی کہ دونوں صحیح کتب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے دس سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جب کوئی فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھا ہے تم اس کا کتنا عجر لکھوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمولی وانا اجزبی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اے میرے فرشتے تو بس اس کے نام عمال میں یہ لکھ دے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے اس کا عجر میں خود ہی دوں گا تو دیکھیں یہ کس قدر جو ہے وہ اہمیت کی حامل اور کس قدر ثواب کی حامل یہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب لکھنے کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر نہیں کیا بلکہ کہا کہ بس لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے اس کا عجر میں ہی اس کو انعائیت فرماؤں گا سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو ہمیشہ کرنے کی توفیقہ تفرمائے جو ہمارے فرائز ہے اس کو تو ہم انجام دیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ بھی رکھیں حدیث میں تک کہ اگر بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دیتا ہے صرف ایک نفلی روزہ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ستر ستر ہزار سال کی دوری پر اس کے جو چہرے کو جہنم سے کر دیتا ہے یعنی کہ جہنم سے اتنے دور ہمیں کھڑا کر دیتا ہے اور اگر ہم فرض روزہ رکھیں گے تو اس کے تو عجر و سوابی اور ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق تفرمائے آمین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ